بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیسن نمبر فور سیکھیں گے اور اس کے اندر ہم مرقبات سیکھیں گے مرقب تاب بنتا ہے جب ایک حرف جو ہے وہ دوسرے حرف کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے مل جاتا ہے جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مرقب بنتا ہے فور ایکزیمپل بے پلس علیف بے علیف با تو یہ ایک مرقب ہے اور مرقب جو ہوتا ہے کوئی مرقب ہو اس کے تین حصے ہوں گے ایک مرقب کے تین حصے ہوتے ہیں سیرہ پیوند اور حرف اب میں ان کو الیبریٹ کروں گا one by one سب سے پہلے کرتے ہیں سیرے کی بعد سیرہ وہ والا ہی سب ہوتا ہے جو حروف کے شروع میں آئے گا مسئلہ بے پلاس علیف یہ بنے گا با اب تش میں سیرہ جو ہے وہ پہلے والے حرف بے کا سیرہ دیا جائے یہ والا یہ سیرہ دیا آگے نمبر ٹو پہے گا پیوند پیوند جوڑنے کا کام کرے گا جوڑے گا اٹیچ کرے گا سیرے کو حرف کے ساتھ جوائن کرنے کی کام آئے گا پیوند پیوند ان دونوں کے سینٹر میں اسی لیے یہ دونوں کو جوڑنے کا کام کرے گا تو اب یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ علیف سے پہلے جو ہے ہمیشہ یہ بہت اہم پوائنٹ بول رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھئے گا علیف جہاں بھی کسی حرف کے ساتھ جڑا ہو آپ کو ملے مثلا بے علیف 2 چے علیف 4 چے علیف 4 چے علیف 4 چے کے ساتھ علیف جڑا ہو ہے تو بیچ میں پیوند ہے یاد رکھیں علیف جہاں پہ بھی آئے گا اس کا جو پیوند ہے وہ چھوٹا سا یوں ہوگا اگر حرف علیف ہو تو اس سے پہلے پیوند لگے گا وہ انگلیش کے یوں کی طرح ہوگا چھوٹے سے انگلیش کے یوں کی طرح ہوگا اور یہ پیوند لائن کو ٹچ کرتا ہے یہ پیوند لائن کو ٹچ کرے گا اب یہ پیوند آ جائے گا جی آگے یوں کی طرح یہ پیوند آ گیا اور آگے تیسی چیز ہے حرف حرف کون سا تھا ہمارا علیف یہ بن جائے گا بے علیف 2 ایسی مثال دیجئے سوال علیف سا یہ سوال پلس علیف یہ بن جائے گا سا اب سرہ لیں گے سوال کا یہ سرہ لے گیا اس کے بعد آئے گا پیوند پیوند علیف سے بہنی جو ہوا لائے گا اور آگے تیسا ہی سا ہے حرف حرف کون سا ہے علیف اسی طرح سے دیکھئے یہ میم اس کے ساتھ بلائیں گے علیف مم تو یہ بنے گا ما مم آگے آئے گا پیوند پیوند آئے گا یو والا اور پیوند لائے کو ٹانچ کرے گا اور آگے کا لف آئے گا علیف اس طرح سے تو یہ والے تو حرف ہیں یعنی علیف والے ان سے پہلے یو والا پیوند آئے گا تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے علیف والے حروف سے پہلے یوں والا پیمان دارے گا اب یہ دیکھیں اس میں مسٹرے کے لیے ہوتی ہے کہ یا ہم سرہ غلط گناہ دیتے ہیں یا پیمان دیتے ہیں ان تینوں کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کا دمورہ کب ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے یہ ہے کسی رہا یہ ہے جو آپ نے حروف تحجی میں سیکھ دی اس کے پاس یہ علیف اور یہ تیچہ ندہ سا جوڑے گے یہ کاف کرنے ہیں لام علیف لا کے کونوں علیف سیدھوں گے یہ میو علیف ما اور یہ علیف اور پریکٹس کرنے کا طریقہ آپ کو یاد ہو کبی علیف با ہم سب سے پہلے شروع میں لکھ لیں گے یہ دیکھئے بی علیف با جو ہے اس کو ہم شروع میں لکھیں گے اور اس کے آگے پھر داس سے بیس دفعہ بی علیف با بی علیف با بی علیف با بی علیف با پھر جی علیف جا سیکنڈ والا اور جی علیف جا جی علیف جا جی اسی طرح سے یہ جو ہے پوری پوری لائن میں ہم رائٹ سائیڈ پہ مارجن کے ساتھ جو ہے ایک ایک دفعہ حرف لکھ لیں گے اور پریکٹس کرنے کے لئے اس کے ساتھ 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 آگے جو ہے وہ پریکنس کرتے جائیں گے یہ ہے پیلیس میں میں اس کی کچھ مثالیں لکھ رہا ہوں جو روپ میں ہم لکھتے ہیں مثلا نانا چاچا پینہ اب یہ دیکھیں یہ علیف سے بڑے ہی روح اللہ پہ ماند ہے سامان کپتان اس طرح سے آجمان دالان اسی طرح سے پینہ آجمان بیچھونا سونا جاونا جاونا جہاز جہاز جماعت اجتماع بیچھونا 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 بیچھونا